پیور راجستانی کھانا یدی رام دیورہ کے اندر آنے کے بعد آپ کو کھانا ہے تو یہ ڈابا ہے یہ ہے بھائی صاحب راجستانی ڈابا بوزنالے پیور راجستانی کھانا یدی رام دیورہ کے اندر آپ کو کھانا ہے پیور راجستانی کھانا یدی رام دیورہ کے اندر آنے کے بعد آپ کو کھانا ہے تو یہ ڈابا ہے اور بھونڈلال گیلو درمسالہ ہے بنسیلال سننی ناپا سروالوں کی تو ٹھیک اس کے سامنے یہ ڈابا ہے اتنا سیاندار ہے یہ دیکھتے ہی میری نظر ہے وہ سلی گئی ہے دیکھیں سوکھی میرس کو بھی گویا گیا ہے اور جو دیسی طریقہ ہے یہ دیکھیں دیسی طریقے سے ہی یہاں پر کھانا بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں اور چولے کے اوپر طوا رکھا ہوا ہے چولے کے اوپر روٹیاں بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں بازری کی روٹیاں بند رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ توہا ہے اوریجنل جو گھروں کے اندر راجستان کے گھروں کے اندر جو بنایا جاتا ہے راجستان کا جو ریل پکوان ہے وہ یہاں پر پیس کیا جاتا ہے یہ ہماری اوٹر ہے یہ ہمارا چا چا بھائی ہے بازری روٹی اچھی ملتی ہے رام درہ میں کسی کے رام درہ میں کتنے سال سے آپ بنا رہے ہیں چواری سال سے پرانی ہوتل ہے ہمارے شب گزرات کا سب کھانے کھانے سب بیاں روٹی جی مناتا ہے اچھا کھانا ماروٹی کھانا اچھا یہاں ملتا ہے ہمارے یہاں وہ میں نے دیت پیئے ہے یہ دیکھیں اوریجنل یہ اٹھا گھوڑ رہا ہے یہاں پانی ڈال کر رہا ہے مطلب ایک ساتھ نہیں گھوڑتا ہے اترا پانی لے گار گرمے جیسے بنایا جاتا ہے پرانی لوگیں بناتی ہی ہے اور نئے سسٹم بلکل ختم ہو سکتا ہے اور جیسے چٹنی ہے چٹنی ہے مطلب آکھی میرچ اور لسن یہ دیکھیں یہ مکس کر دیتے ہیں یہ مکس کر کر باہر دے ہیں تو بہت کھنا سا ہوتا ہے بازری گروٹی لسن ہے ساتھی لسن ڈال دیا ہمانے اور مرچی ڈال دیا اب یہ سے باہر دا ہوں ایسے باہر دے جا ہوں بازری چٹنی لے لیتا ہوں چھوٹے چٹنی لے لیتا ہوں سمجھ سے چٹنی لے لیتا ہوں بازری ہوگا لے لیا اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اور دیسی کھانے سے کچھ آدمی کی خراب ہی نہیں ہوتی ہے یہ کھانا پیٹ نے حضم ہو جاتا ہے جیسے تھالی کا پرائز کیا رہتا ہے سو روپے صرف سو روپے بازری روٹی ہے مرچی کو شٹنی ہے تین سبزی ہے پیاج ہے سب سو روپے میں بھر روپے رکھانا کھانا ہے سو روپے میں کیا ہاتھا ہے کچھ نہیں آیا تو بھائیا سو روپے کے اندر آپ کو کھانا اس ڈابے پر ملے گا ایڈرس بتا دیجئے کیا ہوں گو کی روٹی ہے اسی روپے صرف اسی روپے میں پورو پیر بھر کھانا ہے ایڈرس بتا دیجئے آپ کا ایڈرس ہمارا درمسالہ کے سدر بزار کے باز سدر بزار میں اور یہ درمسالہ کے ٹھیک سامنے درمسالہ کے سامنے پھوٹو سٹوڈی کے سامنے مندر کی گلی آتیا ہے پائم 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 آج سیدھا بھاڑنے مندر سے ٹھیک بھگل میں مندر سے سیدھا یہاں ہو جو سیدھا ریلوائی اسٹیٹن روڑ کے اوپر ہاں ہاں بہت میں نے بتا دیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ سیڈھ والی جو گلی ہے اس کے اور آگے آپ لاسٹ کونے پہ آئیں گے تو یہاں پہ ایک بھونڈلال درمسالہ آپ کو دکھائی دے گی ٹھیک اسی کے سامنے یہ راجستانی ڈبا ہے یہ دیکھتے ہی آپ کی نظر پکھی جائے گی اور یہاں آنے کا آپ کا ملک کریں گے یہاں سب تاجہ کھانا بندہ بلکل مجھے یہ یہ اوریجنل چیز لگی راجستان کی جو ریالٹی ہے اور کھانا بھی بہت اچھا ہے دیسی کھانا ہے جیسے نورمل جیسے ریسٹورنٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہی آپ کو گرمی ضرور ہوگی یہ کھانا ہے یہ اوریجنل آپ کو یہاں پر دیا جاتا ہے یہ بائی صاحب ہیں اس اوٹل کے اونر ہیں اور آپ یہاں پر آئیے سو روپے میں بازری کا ہوگرا ہوگرا بولتے ہیں یہاں پہ ہمارے ہاں روٹی بولتے ہیں اور راجستان جیسرمیر سائیڈ میں ہوگرا بولا جاتا ہے ہوگرا ہوگرا بازری کا ہوگرا بازری کا ہوگرا اور دیسی چٹنی لپت اٹھا سکتے ہیں ساتھ میں چٹنی روٹی الگ سے آپ لے سکتے ہیں اور سبزیاں بھی دی جاتے ہیں چلیں اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں چھاس کا بھی گلاس دیا جاتا ہے تو شاندار ہے بھائی صاحب آگے آپ دکھا سکتے ہیں آگے ہمارے ہوتل دیکھ سکتے ہیں دیکھئے پیور دیسی ہوتل ہے آپ کو یہاں پر بٹھا کر کھانا کھلایا جاتا ہے یہ دیکھئے یہ ہمارے کی سٹاپ ہے اسے یہ سٹاپ آپ کا ہمارے کام کرتا ہے دکھان پر دکھان تو بھائی صاحب یہ ان کا سٹاپ ہے کبھی شاندار ہوتل ہے ہماری دکھان ایسی نیسی نہیں کاس داسوالی نہیں ہے سادہ خانہ تو سادھی ہوتل ہے ہاں سادہ ہوتل ہے مطلب کاس وگر ہمارے دکھانے نہیں ہے مہاروڑی کھانا ہے تو ہمارے ہوتل بھی یہاں ایسی ہے تو بھائی صاحب آپ کو یہ ہوتل کیسا لگا آپ کمنٹ ضرور کرنا بھائی صاحب کا ہوتل مجھے ریل میں پسند آیا کیونکہ ایسا ہوتل میں ابھی تک نہیں دکھا اور سب سے زیادہ پسند آئے مجھے یہ انکل زی یہ ہمارا بوٹل بناتا ہے یہ انکل زی ہے یہ پسند آیا مجھے کیونکہ یہ دیسی کھانا بنا رہے ہیں اور پیور جیسے گھروں کے اندر لیڈیز کھانا بکاتے ہیں ویسے کہ ویسے اور توے کی سٹائل بھی تھوڑی الگ سی مجھے نظر آئی یہ دیکھیں توے کی سٹائل ہے وہ الگ ہے اور ایسا سیکھتا روٹی انگیروں کے انگروں کے اوپر کوئلوں کے اوپر روٹیاں ہیں وہ سیکھی جاتے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے ہے وہ کھانا بناتے ہیں تو انکل زی آپ کا نام کیا ہے روزو رام صادری روزو رام صادری وہ ہے بارڈ میر بارڈ میر کا ہوں اچھا 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 یہ بارڈ میر سے ہے اور یہاں پر یہ آپ کا یہ ویسے ہوتن تو کوئی دیکھتے نہیں ہوتن تو کرایے گا ہوتن تو کرایے گا کرایے گا اچھا 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 بہت لاکھنے باڈ ہوتن تو بڑیا سلتے ہیں ہاں ہاں بڑیا ہے بڑیا اللہ نو سے سلتی ہے چلیے تھینکیو بہت بہت سار بہت بہت دنیاواد ان سب نے پوری جانکاری ہم کو دی ہے اور آپ یہاں پر ضرور ویجیٹ کیجئے کافی پورانا ہوتل ہے یہاں پر کھانا بھی میں کھانے والا ہوں تھوڑی دیر بعد میں کیونکہ ابھی میں پورا بلوک بناوں گا اس کے بعد راجستان کا جو پیور کھانا ہے وہ مجھے یہاں ایک جگہیں ملتا ہے یہاں ایک جگہ نہیں دے گا سب چیزیں ہاں پر ملتی ہے تو کھانے کا بلوک بھی میں ساتھ میں بناوں گا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا آدمے دوستے اوٹ میں یا کاجو کری ہے یا علو مٹر ہے راتا کڈی ہے بیسر مٹر ہے اس سے آدمے کسی کا گہنس بن جاتا ہے کسی ملکی ہو جاتا ہے اس کھانا پیٹ میں حضم ہو جاتا ہے پیور کھانا ہے دیسی کھانا ہے دوستوں آگے کا ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم کھانا کھانے یہی پر آئیں گے تھینکیو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے